جمہو میں سریمنگ پول پریوجنا کا اپگریڈیشن زوروں پر چل رہا ہے اس پروجیکٹ پر ساڑھے تین کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں یہ سریمنگ پول جمہو کشمیر میں راشتی اس طرقے کھیل آئیوجنوں کو بڑا ہوا دے گا اس میگا سریمنگ پول میں آنے والے دنوں میں کئی بڑے چیمپینشپ کا آئیوجن کیا جائے گا سپورٹس کونسن نے دو تین ماہ میں کاریہ پورن کرنے کی سمیہ سیما دی ہے تاکہ آگامی وارٹر سپورٹس یہاں آئیوجن کیے جا سکیں بہت پسچیجس رہنے والا ہے جہاں پہ سپورٹس کونسن میں دو تین ماہ میں کاریہ پورن کرنے کی سمیہ سیما دی ہے کئی بار ایسے کمپلینٹ آتی تھی شاید کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم سوئیم کر سکتے تھے ندی نالے بھی یہاں ویسے نہیں ہیں جہاں ہم کر سکیں اور ہمارا فیوچر میں ایک انڈیور رہے گا کہ ہم اور بھی سوئیم پولز بنائے بہت جلدی وہ ہے کام کمپلیٹ ہوگا آپ نے دیکھا کہ اس کو کور بھی کیا گیا ہے اس کو تاکہ بین دیکھ ایکسٹریم ہیٹ آلسو وہاں بچے ہمارے ایکسیل کر سکیں سوئیم پول کا باہری ڈھانچہ جو اسے ہر موسم میں استعمال کے قابل بناتا ہے لگ بھگ پورا ہو چکا ہے لیکن پول کے اندر ٹائلز لگانے کے ساتھ ساتھ ہٹنگ سوئیدھاؤں اور باہری سجاوٹ کے کچھ کام ابھی بھی باقی ہے اور طلب ہے کہ ایم اے سٹڈیم کی اندر سوئیم پول کا ادھگھاٹن 1993 میں جمہو کشپیر راجیہ کے تدکالین راجیپال کےوی کرشنا راو دعا را کیا گیا تھا جبکہ ورش 2014 میں کھلاڑیوں کے بار بار ابھیا ویدن کے بعد پریشت نے اسے ہر موسم میں چالو رکھنے کا پرستاو رکھا تھا جمہو کشمیر کے تیرہ کی کھلاڑی اس کے پورا ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس کے بہت فائدے ہوں گے ہمیں لانگ رن میں دیکھئے جیسے ہم سوئیم کرتے تھے پہلے تو مارچ میں شرارٹ اگر ہوتی تھی یا اپریل میں شرارٹ ہوتی تھی تو اگر سپٹمبر تک یہ بند ہو جاتی تھی بٹ اس کے بیچ میں کیا ہوتا تھا آندھی آ رہی ہے تو فان آ رہا ہے تو سویمنگ پول گندہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کے لئے صفائی کرنے پڑتی تھی اور بیچ میں کانٹینیوٹی نہیں رہتی تھی سٹوڈنٹس کی بلکل زیادہ ایکسپوزر ملے گا تب اتنی زیادہ فیسیلٹیز نہیں تھی جس کے کارن ویکاس سر ہم کو سکھاتے تو تھے بٹ ہم کو مطلب کی پورا یہ جیسے بارہ مہینے چلتا تھا تب ہم مطلب کی مارچ میں شروع کرتے تھے اور اگر سپٹمبر اکٹوبر تک بند ہو جاتا تھا جس کے کارن ہم کو پوری اچھے سے کوچنگ نہیں مل پاتی تھی اب ہم کو بارہ مہینے چلے گا سر اپنی سب کچھ جو بھی ٹریننگ ہے وہ اپنا پلان کر پائیں گی کیسے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے اچھے سے کروانا ہے از ایک کانٹرکٹنگ پارٹی اور دپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے یہی وجہ نے یہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سوئنگ پول بنے بسکلی سوئنگ پول is just a water body ہم بس چاہتے ہیں یہاں سے جین کے سے ناشرل لیول سوئی مرض نکلے اور مہیند کی جیسے ہمارے کوچ ساپ کا ساتھ ہے انڈیا کو اولمپکس میں ایک میڈل دے اب سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہے کہ یہ میگا سپورٹنگ کامپلیکس کب تک بند کر تیار ہوگا کیونکہ LG پرشاسن نے سپشٹ کیا ہے کہ وہ جمہ کشمیر میں کھیلوں کو بڑھاوا دینے پر دھیان کے اندریت کیے ہوئے ہیں جمہ کشمیر کے کھلاڑیوں میں کبھی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی حالان کی ایسا نہیں ہے کہ جمہ کشمیر کے کھلاڑیوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر میڈل نہیں لائے لیکن جو ایکسپوزر ان کو ملنا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ملا اب LG ایڈمنیسٹریشن کی یہ کوشش ہے کہ ان کو سٹیٹ آف آرٹ انفرسٹرکچر دیا جائے تاکہ وہ بھی اولمپک جیسے چیمپنشپ میں میڈل لے کر آئیں اور یہ آل ویدر سویمنگ پول اسی کڑی میں ایک حصہ ہے جسے کچھ ہی مہینوں میں کھلاڑیوں کو سوم دے جائے گا اور بارہ مہینے کھلاڑی یہاں پر ٹریننگ لے پائیں گے اور اچھا پرفارمنس دیں گے آنے والی چیمپنشپ میں کیا مہین ساہبہ بٹ کی ساتھ راجن ویر جوزے ٹنجا مو